اسلام علیکم ورحمت اللہ حکیم علی فیصل جھڑا والا سیب ہربر لائف کیر دعا خانہ میں آج ایک بہت ہی امپورٹڈ اور ضروری ٹاپک ہے بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے اس متعلق ویری کوس ویری کوسیلز آج اس کے اوپر بات کریں گے یہ مرس کیا ہے اس کے کیا سیمٹمز ہیں علامات وجوہات کیا ہیں تیز مسالہ جات چیزیں استعمال کرنے والے لوگوں کے اندر اور فاس فوڈ کھانے والے لوگوں کے اندر جو ہے یہ مرس جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملی ہے آج کل کے دور میں ویری کوس وینز ایک عام بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے اس بیماری میں رگیں پھول کر اسکن کے اوپر واضح ہو جاتی ہیں یہ عام طور پر ران اور پنڈلیوں کے مسلم میں نمائع ہوتی ہیں جس کی بنیادی وجہ رگوں اور ان کے وال کا کمزور ہو جانا ہے جس کی وجہ سے خون کی روانگی بے قائدہ ہو جاتی ہے روانگی ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی ہے ٹانگوں میں وینز کا سسٹم ٹانگوں میں دو طرح کے وینز ہوتی ہیں ایک ڈی وینز ان کا کام خون کو ٹانگوں سے واپس دل تک لے کر جانا ہوتا ہے ستائی وین نمبر دو پہ یہ اسکن کے ساتھ ہوتی ہیں یہی ویری کوس وینز میں تبدیل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سپائیڈر وینز یا ویری کوس وینز کی بیماری لاکھ ہو جاتی ہے علامات میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے مریض کو نقاحت ہوتی ہے ہر وقت بے آرامی ہوتی ہے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے ٹانگوں میں سنسناہٹ ہوتی ہے متاثرہ جگہ پر جلن محسوس ہوتی ہے ٹانگوں میں بھاریپن محسوس ہوتا ہے زیادہ کھڑے ہونے سے پاؤں سو جاتے ہیں سو جن ہو جاتی ہے رگوں کا پھول کر ابر کر جو ہے وہ گرینش ٹائپ جو ہے وہ اوپر ابر کر واضح طور پہ جو ہے وہ نظر آتی ہیں مطلب رگوں کا جو ہے وہ رنگ تبدیل ہو جاتا ہے جسے واضح طور پہ پتا چلتا ہے اور اس میں جو ہے بیماری کی شدت میں مریض جو ہے وہ بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ بری طرح سے متاثر محسوس کرتا ہے اس میں مزید بھی بہت سارے جو ہے وہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں جن کا جو ہے وہ بروقت علاج جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جی اور ویری کوس ویری کوسیلز کی بھی ایک قسم بن جاتی ہے مختلف شعبے میں جاب کرنے والے کچھ حضرات کی ڈیوٹی ورکنگ ایسی ہوتی ہے کہ یا تو وہ کل کے گھنٹے تک بیٹھتے ہیں یا پھر کھڑے رہنے کی ان کے ڈیوٹی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی یہ مرض جو ہے وہ لاگ ہو جاتی ہے زیادہ تر ہم نے یہ بھی اپنا تجربہ کیا ہے کہ کچھ خواتین کو درانے حمل اس کا شکار ہو جاتی ہیں خون کی نالیوں کی کمزوری سے جنم لینے والی یہ بیماری خاص طور پر خواتین اور ان افراد میں زیادہ پائی جاتی ہے جن کے خاندان میں یہ بیماری جو ہے وہ پہلے سے موجود ہو یہ دیکھنے میں سوزش برپور پھولی ہوئی ابری ہوئی اور مڑی ہوئی نالیوں کی شکل میں ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے مختلف قسم کی علامات پائی جاتی ہیں تو اس میں جو ہے مسلسل ایک آرزہ رہنے کی وجہ سے تو یہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتے ہیں تو اس میں بروقت جو ہے اپنے جو ہے موالس سے کسی ڈاکٹر سے رجوع لازمی کرنا چاہیے تاکہ اس کا جو ہے وہ بروقت علاج ہو سکے ہربلائیف کیر دعا کھانا میں ہم نے اس کے اوپر کافی پریکٹس کی ہے اس میں جو ہے مختلف قسم کے مرقبات سے روغم تیار کیا جاتا ہے اور خردری طور پر بھی استعمال کروائے جانے والی کچھ چند چیزیں ہوتی ہیں جس سے پیشنٹ جو ہے وہ جلد از جلد ریکوبر ہو جاتا ہے خون کی خرابی بھی اسی وجہ سے ہی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے ویریکوز اور ویریکو سیلز کے اندر جو ہے اور ٹیسٹیکل کے اندر بھی جو ہے وہ بلوکیج واقع ہو جاتی ہے نالیاں کمزور ہونے کی وجہ سے بلڈ کا فلو جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہوتا اور جو ہے عام مردانہ جو ہے وہ مسائل بھی اس کو درپیش ہو جاتے ہیں نوبر جو ہے وہ ایزوسپرمیاں تک بھی پہن جاتی ہے تو اس کا جو ہے وہ بروقت جو ہے وہ تشخیص کے بعد جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک سب سے پہلے جو احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ورزش کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ احتمام کیا جائے کم و بیش جو ہے آدھا گھنٹا جو ہے اس کی جو ہے وہ کسرت لازمی کرنا چاہیے تھائی کی اکثر سائز کرنی چاہیے جسے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کی نالیاں مضبوط ہو کہ بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ بہتر ہو اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ قدیم جو اتیبہ تھے تو انہوں نے اس کے اوپر ریسلٹ بہت زیادہ کی تھی اور اس میں جو ہے وہ ایک پنچ لگا کے جو ہے وہ بلڈ کو جو ہے وہ اس کے فلو کی روانگی کو ٹھیک کرتے تھے دوسرے نمبر پہ ویری کوس پیشنٹ کے لیے ہجامہ کروانا جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اگر ایک مہینے میں ایک مرتبہ ایک سے دو مرتبہ جو ہے وہ ہجامہ کرواتے ہیں مختلف اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں تو پریکٹیشنر جو ہے وہ اپنی سمجھ مطابق اس کی جب وہ ہجامہ کپلنگ کرتے ہیں تو وہ پیشنٹ بہت حد تک اس مرض سے وہ چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو اس کا جو ہے پروپرلی جو ہے ذمہ داری سے اگر علاج کیا جائے تو علاج اس کا ممکن ہے مزید ایک چھوٹی سی مزید بھی ٹپس آپ کو بتا دیتے ہیں آپ سیپ کا سرکہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ تین ماہ تک استعمال کریں اسے آپ کو کافی فائدہ پہنچے گا دوسرے نمبر پہ اجوائن اور لیسن برابر وزن میں کوٹ کے صبح شام جو ہے امرہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے بھی اس مرض سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے آپ کو نفع پہنچ سکتا ہے دعاوں کی درخواست اجازت دیجئے حکیم علی فیصل جڑبا فیصل آباد اللہ حافظ